دوستو نمشکار لیبیا میں ایزپ اور ترکی کے بیچ میں یدھ کے حالات بنے ہوئے ہیں لیبیا کے سیویل وار میں ایک طرف ترکی دوارہ فیاضل سراج کی گورنمنٹ آف نیشنل اکورڈ یعنی جی اینے کا سپورٹ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ایزپ دوارہ جنرل خلیفہ ہفتار کی لیبیا نیشنل آرمی یعنی ایل اینے کا سپورٹ کیا جا رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لیبیا میں ایزپ اور ترکی کے بیچ میں یدھ کے حالات کیوں بنے ہوئے ہیں اس کے تین بڑے کارن ہے پہلا کارن ہے لیبیا کا سیویل وار لیبیا میں پچھلے نو سالوں سے سیویل وار چل رہا ہے لیبیا کے سیویل وار کے بارے میں ہم پہلے ہی آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں وستار سے بتا چکے ہیں جس میں ہم نے بتایا ہے کہ لیبیا میں سیویل وار کیوں چل رہا ہے اور اس سیویل وار سے کسے فائدہ ہو رہا ہے اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا دوسرا بڑا کارن ہے آئل فیلڈز پر کبجہ کرنا پچھلے سال اپریل مہینے میں لیبیان نیشنل آرمی نے تریپولی کی گھرابندی کر دی تھی اور گورنمنٹ آف نیشنل اکورڈ یعنی جی اینے ٹوٹنے کے ایک اگار پہ تھی اس کے بعد نومبر 2019 میں جی اینے اور ترکی کے بیچ میں ایک ڈیل ہوئی اور اس ڈیل کے تحت جی اینے نے لیبیہ کی سبھی آئل فیلڈز کا کنٹرول ترکی کو دینے کی بات کہی اس کے بدلے میں ترکی نے قطر کی مدد سے سیریہ کے آتنکیوں کو لیبیہ میں بھیج دیا اور ان آتنکیوں نے جی اینے اور ترکی کی طرف سے لیبیان نیشنل آرمی یعنی ایل اینے کے خلاف لڑائی لڑی ترکی و ترکی سمرسد آتنکیوں کی مدد سے جی اینے نے تریپولی کی گھرابندی کو توڑ دیا اور آگے بڑھ کے الواتیا ائر بیس پر کبجہ کر لیا اس کے بعد جی اینے اور ترکی نے آگے بڑھ کے سیرتے اور جوفرا پر کبجہ کرنے کی دھمکی دی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ لیبیہ کی ادھیکتر آئل فیلڈز سیرتے اور جوفرا کے آس پاس ہیں اور آج کے دن لیبیہ کی ادھیکتر آئل فیلڈز پر لیبیان نیشنل آرمی یعنی ایل اینے کا کبجہ ہے تو جب ترکی اور جی اینے نے سیرتے اور جوفرا پر کبجہ کرنے کی دھمکی دی تو اس سے کچھ دن بعد ایزپ کے پریزیڈنٹ فاتح ال سیسی نے ایزپ کی سینہ کو سمبودید کرتے ہوئے کسی بھی سینہ بھیان کے لیے تیار رہنے کے لیے کہا اس کے بعد ایزپ کی سینہ نے ایک بڑا سینہ بھیان شروع کر دیا اور پچھلے دو مہینے سے خود ایزپ کے دیفنس منسٹر اس سینہ بھیان کا نیرکشن کر رہے ہیں فاتح ال سیسی کے بھاشن کے کچھ دن بعد ترکی کے دیفنس منسٹر نے لیبیا کا دورہ کیا اس سمیت ترکی کی یہ کوشش ہے کہ ترکی نے جتنے بھی دھنراشی لیبیا کے سیویل وار میں خرچ کی ہے اور ترکی کے جتنے بھی سینک لیبیا کے سیویل وار میں مارے گئے ہیں تو اس کے بدلے میں ترکی جلد سے جلد لیبیا کے تیل پر کبجہ کر لے اس لیے ترکی اور جی این نے بار بار سرتے اور جوفرا پر کبجہ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں ترکی کے دیفنس منسٹر کے لیبیا دورے کے کچھ دن بعد ایزپ کے ایئر فورس کے رافیل فائٹر جیٹس نے ترکی کے کبجے والے الواتیا ایئر بیس پر مزائل حملہ کیا اور نو مزائل نے دا گی اس حملے میں ترکی کے کئی سینک مارے گئے اور ترکی کی سینہ کا انفرسکچر برباد ہو گیا ترکی کی سینہ نے الواتیا ایئر بیس پر اپنے ڈرون اپنا مزائل ڈیفنس سسٹم اور اپنے فائٹر جیٹس کو تینات کر رکھا تھا تو الواتیا ایئر بیس پر ایجپ کی وائیو سینہ کے حملے کے بعد یہ صاف ہو گیا کہ سرتے اور جوفرا ایجپ کے لیے ریڈ لائن ہیں اور اگر کسی نے بھی سرتے اور جوفرا پر کبجہ کرنے کی کوشش کی تو ایجپ کی سینہ سینہ طور پر اس کا جواب دے گی ایجپ اور ترکی کے بیچ میں جد کے حالات بننے کے پیچھے تیسرا بڑا کارن ہے مسلم رادرہوڑ دوہزار تیرہ میں مسلم رادرہوڑ کے سمرتھت ایجپ کے پریزیڈنٹ محمد مرسی کا ایجپ کی جنتہ نے تکٹاپلٹ کر دیا تھا اور محمد مرسی کو ستہ سے بدخل کر دیا تھا اس کے بعد فاتحل سی سی ایجپ کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے دوہزار تین میں جب طیب اردوگان پہلی بار ترکی کے پرائم منسٹر بنے تھے تو اس کے بعد سے لگاتار ترکی کی پولٹکس میں ریڈیکل اسلام یعنی اسلامی کٹرواد بڑھتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترکی میں مسلم برادرہوڑ کا پربھاؤ بھی بڑھتا جا رہا ہے جو لیبیا میں گورنمنٹ آف نیشنل اکورڈ ہے وہ بھی مسلم برادرہوڑ دوارہ سمرتھت ہے اور اس کے علاوہ حالیہ سمیہ میں ترکی نے کتر کی مدد سے سیریہ کے آتنکیوں کو بڑی سنکھیا میں لیبیا میں بھیجا ہے تو ایزیپ کا یہ ماننا ہے کہ اگر لیبیا میں ترکی سمرتھت آتنکی یا پھر مسلم برادرہوڑ کا پربھاؤ بڑھتا ہے تو وہ سیدھے طور پر ایزیپ کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوگا ایزیپ کی سینہ پہلے سے ہی اپنے سنائی علاقے میں آتنکیوں کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے تو ایزیپ کی سینہ نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ صاف کر دیا ہے کہ سیرتے اور جوفرہ اس کے لیے ریڈ لائن ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایزیپ اور ترکی میں یود ہوا تو اس میں کس کا پلڑا بھاری رہے گا گلوبل فائر پاور انڈیکس کے انسار پوری دنیا میں ایزیپ کی سینہ نوے نمبر پہ ہے یعنی 9th place پہ ہے اور ترکی کی سینہ گیاروے نمبر پہ ہے یعنی 11th place پہ ہے ہالیہ سمیہ میں ایزیپ کی ویو سینہ نے کئی ایڈوانس فائٹر جیٹس کھریدے ہیں جیسے فرانس سے رافیل فائٹر جیٹ امریکہ سے F-6 فائٹر جیٹ کے ایڈوانس ورجن کھریدے ہیں اور روس سے سکھوئی 35 فائٹر جیٹس کھریدے ہیں پر دوسری طرف ہالیہ سمیہ میں امریکہ اور ایوروپین یونین نے ترکی کے اوپر کئی پرتیبند لگائے ہیں جس کے کارن ترکی کی سینہی سمیں کمجور ہے اس کے علاوہ ایزیپ کی سینہ کے پکش میں ایک انیے چیز یہ بھی جاتی ہے کہ ایزیپ اور لیبیا کی باؤنڈری آپس میں ملتی ہے اسی لیے ملٹری لوجسٹکس کے ماملے میں ایزیپ کو کافی آسانی ہوگی کوئی دوسری طرف ملٹری لوجسٹکس کے ماملے میں ترکی کو انیک سمسچاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا اسی لیے اگر ایزیپ اور ترکی کے بیچ میں ید ہوا تو اس میں ایزیپ کا پلڑا بھاری رہے گا اور ترکی کی سینہ کو ہار جھیلنی پڑے گی تو آج ہم نے آپ کو بتایا کہ لیبیا میں ایزیپ اور ترکی کے بیچ میں ید کے حالات کیوں بنے ہوئے ہیں اور اگر ایزیپ وے ترکی میں ید ہوا تو کس کی جیت ہوگی آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکر ضرور کیجئے گا آپ نے ہمیں سنا اس کے لیے دھنیواد نمشکار